امید ہے پاکستان میوزیوم آف نیشنل ہسٹری یہ ایک میوزیوم ہے جو کہ اسلام آباد میں ہے یہاں پہ بہت سے ڈیڈ بوڈیز تھی ڈینیسورس برڈز فیشیز ٹرٹلز بغیرہ کی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ٹرٹل یہ ان کو ایسے رکھا جاتا ہے جن ٹرٹلز برڈز جن ڈینیسور کی ڈیڈ ہو جاتی ہیں ہمارا پاکستان کا قومی ناشنل جانور مارخور ایچکور اور سنیک دیکھ کے تو مجھے سمجھ نہیں لگا یہ سنیک ہے یہ وعدہ نے جو آگیا جائے گا یہ کہیں سے بھی لگ رہا کس نیک ہے بیک آف سو فیش پھر یہ آگے تھے ہیڈز ان کے جسے ہینڈ کے ہوگئے درنے سور کی ہوگئے کسی بڈز کے ہوگئے یہ ماؤت یہ ہے بھی ہیڈ تیت وغیرہ ہیڈز ان کے بعد آگی تھی ایلیفینٹ کی بونڈز یہ اس کا ہیڈ یہ اس کی لیگ اور آپ پڑھ بھی لیجیگا انفرمیشن یہ پھر آگی تھی ترہاں ترہاں کی بونڈز ڈائنسور کی دینکاری بونڈز جیسے دیت ہو گیا لیک ہوگی ہیڈ ہو گیا بیک بونڈ ہوگی اس طرح کی ان کے بیس کا کنہ رکھے گئے تھی لگ لگ گئے اور یہ تھا ذرافہ اس کی بھی بونڈز تھی اس کی بھی انفرمیشن آپ پڑھ لیجیگا یہاں سپائیڈرز بیز ترہاں ترہاں کی بوٹر فرائز یہ ترہاں ترہاں کی بوٹر فرائز تھی یلو بلیک الگ 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 الارس میں تھی یہ بیز آگی تھی یہ لیڈی بڑھ آگی یہ بوٹر فائر الگ کرتا رہے آگی اور یہ جو سمپلز ہوتی ہیں اور یہ الگ برز ہو گئے بیز ہو گئے سری اور بہت چھوٹی چھوٹی بیز تھی یہ گرین کلر کی اور یہ تھا ایک طرح کا فورسٹ ہی تھا سمور فورسٹ یہ آپ دیکھ لیجیگا اس میں کیا کون کون سے درختے کون کون سے انیملز تھی ان میں نا جیسے سنیک گلائری بگا رہی ہیں اس طرح کی سنیک دیکھنے کے بعد آگیا تھا ملکینو آدھے فیشا جس کے پھٹنے سے آرت کو اکاتا ہے اور ان کی نا ہیڈ لگائے ہوئے تھی ان کو بھی کارٹ کے نا کیمیکل سکر کے دن لگائے ہوئے تھے ڈیئر بفیلو اس طرح کی گوٹ بیل یہ آپ سینگ دیکھیں یہ اتنے بڑے تھے کہ میں خود ایک ہارڈے کے دار گیا تھا اور یہ اس کا پورا ہیڈ مارک اور کے دوس میں ہیں اور ایک اور ہیڈی فینڈ ڈینیسور اور یہ لیپرڈ وغیرہ یہ مراؤن ڈیئر جو کسنوں میں رہتا ہے یہ ولف یا لیپرڈ جس طرح کی جینے اور مارک اور مراک میں جانور اور ڈیئر دو ڈیئر تھی اور یہ خود مارک اور تھا یہ بھی ڈیئر تھی اور یہ آگر لیپرڈ موسیقی 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 پھر یہ سٹونز تھے ان میں کوہ نور بھی تھا الگ 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 سٹونز تھے یہ ان کے پیس تھے اور یہ بڑے سٹونز تھے ان میں کوہ نور ہی بھی ہے لیکن وہ ریل نہیں ہے ریل تھا صرف بریٹین میں یہاں پہ صرف اس کا آرٹ ایفیشل تھا اور پرپل سٹون ڈیو سٹون اور یہ کوہ نور جو کیل یہ فیک ہے دیکھنے کے بعد آگئے تھا خیوڑا جو کہ آرٹکلز ملے تھا خیوڑا بتا دوں کہ یہ غار ہے جس کے اندرہ نمک ہی نمک ہے یہ ریبر ہارٹ کیا ہوا ہے پھر ہم یہاں سے بہر نکلے یہاں پہ تھا ایک اور ڈینسور اس کے بعد یہ دیکھی برو ویل جو پرنے دیکھی تھی وہ تھی ویل اور یہ ہے برو ویل یہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے اس کے بعد ہم گئے میری تیک ہوئی ہے اس میں الگ الگ طرح کی کلچرز کے بارے مت آیا گیا تھا سکردی آزم فاطمہ جنا بیٹھی ہوئی تھی گھار کی طرح بنا گیا تھا پھر یہ الگ سندھی کلچر تھا اس کے بعد ہم گیا تھا بلوچی کلچر اس میں دو طرح کے بچ سب رہے تھے یہ بلوچی بھی بلوچستان تھا جس میں چھوٹے سکمبر کے بارے بتایا تھا جس میں پلی ایٹ کلاس وغیرہ پڑی تھی یہ بھی بلوچی ٹائپ کا تھا لاغ نہیں سستا رہا اس کے بعد یہ آگا تھا ہیر رانجا کی پک آپ نے بہت برن کا نام سنو کی موویی میں سونگ میں ہیر رانجا اس کے بعد آگا تھے انکل سرگم آپ نے دیکھا یہ ہوگا بچ پہن میں کارٹون جو کہ فنی کارٹون تھے انکل سرگم جو کہ اب نہیں دین کی عدت ہو چکی ہے اور یہ تھے عالف لوہار کے ابو جان عالم لوہار جو ان کی پرانی پیکچر بنائی بھی ہوئے اندھنے پھر جو انکل سرگم نیو ایکٹ کرتے تھے ڈور سے بان کے یہ وہ اور بلوچیوں کا ایک کاؤن ٹائپ اور یہ بہت میند سے بنایا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے الیکٹری کوئلے اندھنے رکھی ہوئے اوپر چھولا تھا اور یہ شیپ ان کی پرانی زمانے کی اور ان کے بعد یہ آگے تھے انڈین کے بوت انڈیا کا بہت پھر کھا تھے انہوں نے کیونکہ ان میں انڈین کلچر بھی تھے پھر اما کے تاریخان ریسٹورنٹ جو کہ اس کے پاس آس پاس ہی ہے اور یہ شکر پڑھیوں میں ہیں شکر پڑھی ہیں اسلام آباد میں پاکستان مورنمنٹ کے پاس تاریخان ریسٹورنٹ اور یہ بہت فیموس ریسٹورنٹ ہے واقعہ یہاں پھر ہم نے کھانا کھایا اور یہاں ہم نے مریا تھا دم پخت یہ کہ پیکر کی دیش ہے اس میں بیف، چپل کباب، سی کباب، یہ تکے، یہ درگتی بھی لوگ بتانے ہوئے لائک، سسکرائب ضرور کریے گا اللہ حافظ اللہ حافظ